بھونگ مسجد تحصیل سات کا بات دسٹرک رحیمہ خان میں واقع ایک گاؤں بھونگ میں موجود ہے یہ مسجد بہاورپور سے دو سو چالیس اور رحیمہ خان سے تقریباً پچپن کلومیٹر دور واقع ہے اپنے یونیک ڈیزائن اور منفرد طرز تعمیر کی وجہ سے اس مسجد کو خاص چورت حاصل ہے سردار رئیس غازی محمد نے یہ مسجد انیس سو بتیس میں تعمیر کروانا شروع کی رئیس غازی محمد نے اپنے محل نوما گھر کے قریب انیس سو بتیس میں بھونگ مسجد کی تعمیر کے لئے ہدایات دیں اور کسیر سرمایہ فراہم کیا تعمیر کے ایک ایک مرحلے پر انہوں نے ذاتی دلچسپ پی لی البتہ مسجد کی تعمیر کی نگرانی کے لئے ماسٹر عبدالحمید کو مقرر کیا جنہوں نے نہایت محنت اور توجہ سے مسجد کی تعمیر کی نگرانی کی مسجد کی تعمیر کے لئے آسٹریا ہنگری اٹلی اور دیگر ممالک سے مختلف اقسام کے پتھر موائے گئے ان پتھروں کی ڈیزائننگ اور ٹائلوں کی ڈیزائننگ اور لکڑی پر مختلف طرح کی ڈیزائننگ کے لئے سینکڑوں کاریگروں کی خدمات حاصل کی گئیں مسجد انیس سو بتیس سے انیس سو بیاسی تک تقریباً پچاس سال میں مکمل ہوئی ان پچاس سالوں میں ہزاروں کاریگروں نے مسجد کی تعمیر میں حصہ دیا مسجد کی تعمیر کے دوران کئی کاریگر عمر رسیتہ ہو گئے حتیٰ کہ کئی انتقال کر گئے ان کے بیٹے اور بعض کے پوتوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی یوں تین نسلوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ ملایا اس وقت ساتھ کبھا سے بھونگ تک کوئی پختہ سڑک موجود نہ تھی اور نہ ہی کوئی مناسب جرائے نکل و حمل موجود تھے لہٰذا بھاری مشینری اور تعمیراتی سامان ساتھ کبھا ریلوے سٹیشن سے بھونگ تک تقریباً 20 کلومیٹر کچھے راستوں پر بیل گاڑیوں اور اونٹوں پر لات کر لائے جاتا تھا مسجد کی تعمیر کے لئے کوئی بقاعدہ نقشہ نہیں بنایا گیا تھا ایک خاکہ رئیس غازی محمد کے ذہن میں تھا جس کے مطابق مسجد کی تعمیر کا آغاز کیا گیا رئیس غازی محمد مختلف مالک میں جاتے وہاں کی مساجد دیکھتے اور ان کو جو چیز وہاں پسند آتی وہ اس مسجد کی تعمیر میں آ کر اس طرح تبدیلی کرواتے اس طرح مسجد کے ڈیزائن میں کئی بار تبدیلی کی گئی 1950 میں ایک نئے مسئلے کی نشاندی ہوئی کہ اسیم کی وجہ سے مسجد کی عمارت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اس خطرے کے پیشے نظر تب تک بننے والی تمام عمارت کو گرا دیا گیا اور 20 فٹ بلند ایک چبوترہ بنا کر نئے سیرے سے مسجد کی تعمیر کی گئی اس سے مسجد کی پائیداری اور شان و شکعت میں اور اضافہ ہو گیا مسجد کی تعمیر کے دوران ہی 1975 میں رئیس غازی محمد کا انتقال ہو گیا ان کے وفات کے بعد ان کے بڑے بیٹے رئیس شبیر محمد نے مسجد کی کام کو آگے بڑھایا 1982 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہوئی تو اس کو بینل اقوامی شورت حاصل ہو گئی اس مسجد میں بے ایک وقت دو ہزار نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں ایک بڑے گمت کے نیچے خواتین کے نماز پڑھنے کی جگہ بھی مقصود ہے جو خواتین کی جمعہ مسجد کے لاتی ہے مسجد کے تمام دروازے ہاتھی دانت کے نفیس اور باریک کام سے مزیع ہیں مسجد کے برامدے میں تقریباً پانچ سو نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں یہ برامدے اٹھارہ ستونوں پر مشتمل ہیں ہر ستون ایک ہی جیسے قدرتی رنگ پر مشتمل آٹھ فٹ بلند ہے مرکزی محراب کے تزین اور آرائش میں خالص سونا چاندی اور قیمتی پتھر استعمال کیا گیا ہے اس مسجد کی خوبصورتی اور انفرادیت کی وجہ سے 1986 میں اسے تعمیرات کے شعبے میں آغاقہ ایوارڈ بھی دیا گیا 12 مای 2004 کو حکومت پاکستان نے اس مسجد کی تصویر والا ٹکٹ بجاری گیا دلکش نقش و نگار اور یونیک ڈیزائن پر مشتمل یہ مسجد سیاہوں کو حیرت زدہ کر دیتی ہے دلکش نقش